نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس جو کولم پیش ہے پہلے کرونا سے بچیں کہ کرونا زدہ گفتگو سے کولم نگار ہے حضرت اللہ خان اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org حالانکہ میں فواد چودری کا ہرگز ہرگز پرستار نہیں وہ ایک ہچھٹ غسیل کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے سیاست بھی اپنی وقالت کی طرح کی ہے جیسے وکیل کسی کلائنٹ کا مقدبہ دینے سے انکار نہیں کرتا کیونکہ یہ قصور وار اور بے قصور کلائنٹ کے انتخاب کا نہیں روزی روٹی کا ماملہ ہے اسی طرح فواد چودری بھی کسی سیاسی جماعت کا کیس لڑنے سے انکار نہیں کرتے اگر پیشکش اچھی ہو چنانچہ ان کے کلائنٹس میں مشرف سے چودری شجاعت عاصف زرداری اور عمران خان تک سب ہی رہے ہیں مگر جب سے فواد چودری کی جگہ آپا فردوس عاشق ایوان نے وزارت اطلاعات کا مشاورتی قلمدان سنبھالا ہے مجھے چودری صاحب بہت یاد آتے ہیں اور ہر نئے دن کے ساتھ یاد آتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ چیاسی جگت بازی میں سینیورٹی شیخ رشید کی ہے مگر میاری جگت بازی میں فواد چودری کا موجودہ کابرینہ میں کوئی سانی نہیں جب سے آپا نے شیخ رشید اور فواد چودری کا چھوڑا ہوا قلمدان سنبھالا ہے کان اچھی جگت کو ترز گئے ہیں مخالفوں کا تو کام ہی حکومت کے ہر موقف اور ہر کام پر تنقید ہے مگر ہر تنقید کا جواب دینا مشیر اطلاعات کا کام نہیں جب تک کہ وہ مو توڑ تنزیہ جگت بازی کی شکل میں نہ ہو اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ کسی نے کہہ دیا زلیل تو جواب آیا کتہ کسی نے کہہ دیا نا اہل تو جواب آیا کمینہ کسی نے کہہ دیا اقل سے پیدل تو جواب آیا تو ہوئے گا اقل تو پیدل مانا کہ وزیر یا مشیر اطلاعات کی منصبی مجبوری ہے کہ اسے حاکم وقت کے افسر تعلقات عامہ کا کردار نبھانا پڑتا ہے آج بادشاہ کو بینگن پسند ہے تو بینگن کی خوبیاں اجاگر کرنی پڑتی ہیں اور کل بادشاہ کو بینگن پسند نہیں آتے تو اس کی خامیاں بتانا پڑیں گی مگر مشیر اطلاعات کو جہاں یہ علم ہونا چاہیے کہ کیا کہنا ہے وہی یہ بھی دراک ہونا چاہیے کہ کس وقت چپ رہنا ہے ایک اچھے درجمان کو تھوڑی بہت موسیقی کی ابجد بھی آنا چاہیے تاکہ یہ جانکاری رہے کہ راک درباری کس وقت کانوں کو بھلا لگتا ہے اور جن جھوٹی کس موقع پر چھیڑا جاتا ہے اور بھوپالی شروع کرنے کا کیا مناسب سمیں ہے میٹ اور گٹار میں کیا فرق ہے اور تبلے کی تھاب دھولک کی تھاب سے الگ کیوں ہیں ورنہ بات کتنی بھی اچھی ہو بے سریحی رہے گی اور دلیل بے تالہ ہی بجے گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ منصب ترجمانی بھوپوکاری کسی گائیک یا خان صاحب کو ہی سچتا ہے مگر جو بھی اس منصب پر ہوا اسے گائیکی کی بنیادی تقاضوں کی شکبت البتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی راغنی بےوقت کی نہ لگے اطلاعات کا ہوتا اس ضرورت کا بھی متقاضی ہے کہ وزیر یا مشیر حضا کو ہما وقت احساس رہے کہ وہ حکومت وقت کا ترجمان ہے برسر اقتدار جماعت کا نہیں کیونکہ پارٹی ترجمان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے مگر اس کی حیثیت صرف پارٹی کی رائے کی ہوگی البتہ سرکاری ترجمان کا ایک ایک جملہ ریاستی پالیسی کا ترجمان ہوتا ہے اور لوگ اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن یہاں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک ہی پریس بریفنگ میں کون سا جملہ پالیسی سے متعلق ہے کون سی بار پارٹی کے خیالاتی کھاتے میں ڈالنا چاہیے اور کس قول فیصل کو وزیر یا مشیر موصوف کی ذاتی رائے فرض کرنا چاہیے ایسی خلط ملت گفتگو دور ملوکیت کے دھنڈورچی کو تو زیب دیتی تھی مگر کسی جدید ریاست کے ترجمان کے شایانشان ہرگز نہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیرون و اندرون ملک لوگ باغ صرف اس وزیر مشیر یا ترجمان کی ذات کو نہیں بلکہ پوری ریاستی پالیسی کو غیر سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتے ہیں پرسو ہی محترمہ فردوس عاشق ایوان نے اپنی معمول کی پریس بریفنگ میں جہاں تان اور تشنی کے کوڑے سے دیگر گلاب لٹائے ہیں وہیں یہ بھی فرمایا کہ حکومت تو اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبا رہی ہے بگر عوام اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور وہ سماجی دوری برقرار نہیں رکھ رہے وہ کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے جب فروری میں یہ وائرس بڑے پیمانے پر پھیلنے کی اطلاعات آنے لگیں تو وزیر آزم نے فرمایا کرونا سے گھبرانا نہیں یہ فلو کی طرح ہے اگرچہ وزیر آزم ڈاکٹر نہیں مگر ڈاکٹر آپا فردوس نے بھی کہا کہ یہ وائرس فلو جیسا ہے پھر وزیر آزم نے فرمایا اس وائرس کے شکار 98 فیصد مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے صرف عمر رسیدہ لوگوں کو خطرہ ہے آپا نے کہا بے شک بے شک عوام نے بھی کہا وزیر آزم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے آج کی حقیقت یہ ہے کہ مبتلہ ہونے والے کی اکثریت 20 سے 40 ورس کے درمیان ہے اور سن میں جتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے ان میں سے 186 مریضوں کی عمر 10 ورس یا سے کم ہے پھر آپا فردوس کی کابینائی ساتھی وزیر مملکت برائے محولیات بی بی زرتاج گل نے دریافت کیا کہ کرونا ڈینگی کی طرح ہے معلوم نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے مگر آپا نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بی بی زرتاج کی اصلاح کے بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا حالانکہ آپا کا جن مواقع پر خاموش رہنا بنتا ہے وہاں وہ سب سے زیادہ لتے لیتی ہیں پھر گورنر پنجاب چودی سرور نے طبی فتوہ دیا کہ اگر آپ گرم پانی پیتے رہے تو وائرس پھیپڑوں کے بجائے میدے کی طرف پسل جائے گا اور میدے کی تیزابیت اس وائرس کو ختم کر دے گی گزشتہ ہفتے ہی وزیر آزم نے پھر 172 دفعہ فرمایا کہ مکمل لانکڈاؤن ممکن نہیں لوگ بھوکے مر جائیں گے بقول خان صاحب سندھ حکومت میں چونکہ خود اعتمادی کی کمی تھی لہٰذا اس نے لوگوں پر لوگ ڈاؤن کے معاملے میں زیادہ سختی گی اب ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور اب آپا فردوس کا یہ تازہ تانہ کے حکومت تو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے مگر عوام کرونا کے خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے مجھ جیسے لال بچکڑ اس وقت عجب دبدہ میں ہیں کرونا سے بچیں یا پہلے کرونا زدہ گفتگو سے ان کا تو کچھ ہونے والا نہیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی